تو بھئی آج کا ٹاپک تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اور ہٹ کر ہے بلاگنگ ٹیٹریل وغیرہ سے میں گاؤ آیا ہوا ہوں آج ہی پہنچا ہوں اور جب میں گیا تھوڑا سا فٹبال کلنے کے لیے تو وہاں پہ ایک قویسچن ہوا کہ اسماعیل بھائی میں آن لائن افیلیٹ بلاگر بننا چاہتا ہوں یا میں اس کے علاوہ فریلانسر بننا چاہتا ہوں ایک اچھا یوٹیوبر بننا چاہتا ہوں لیکن کیا کرو کمپیٹیشن اتنا زیادہ ہو گیا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے بلکل آپ کی بات سے ہی ہے کیونکہ میں پرسنلی اسے لوگ کے ساتھ دوسری بات نہیں کرتا جو کہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے انڈرسٹینڈنگ کی بات اگر یہاں پہ آ جائے تو یہ مین کہ ان کو لگتا ہے کہ بس سب کچھ ختم ہو گیا ہے اور آپ جنتی بھی ان کے ساتھ ریزنگ کرے فائدہ ہی نہیں ہے کیونکہ وہ ریسرچ کے بغیر بات کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس نے کہا کہ آپ نے کب سٹارٹ لیا تھا اور کیسے سٹارٹ لیا تھا میں نے کہا یار میں نے تو بس ایک موبائل پر میسیج آیا تھا کہ اگر آپ انلائن کام کرنا چاہتے ہیں تو اپنا ایمیل ایڈرس بیج اور میں نے وہاں سے سٹارٹ کیا انشاءاللہ اس پر بہت جلدی میں آپ کے ساتھ اپنی سٹوری شیئر کروں گا اس نے کہا اچھا میں نے کہا بالکل تو آپ کو پتا تھا ایسے کام ہوتا ہے میں نے کہا بالکل نہیں پتا تھا اچھا آپ کے پاس انویسمنٹ تھی انویسمنٹ بلکل نہیں تھی تو آپ کو کسی نے گائیڈ کیا ہوگا میں نے کہا کسی نے گائیڈ نہیں کیا پشاور میں انفیکٹس ٹائم ایسا بندہ نہیں تھا اور جو ہوتا ہو اس کا جب مجھے پتا چلا تو اس ٹائم تک شکر الحمدللہ میں کافی ان ہو چکا تھا تو ماں باپ کی سپورٹ شاہ ملتی میں کہا باپ دے نہیں اور ماں کی سپورٹ ماں کی وشتی ماں کی آردتی خواہش تھی کہ میں ایک ڈاکٹر بنوں تو ڈاکٹر تو فیلتا ہی نہیں سی ریسے تو ڈاکٹر تو بن نہیں سکتا تھا سو مجھے مجبورن اسی فیل میں آنا پڑا اور مجبورن تو نہیں تھا میں چاہتا تھا کہ میں لائف میں کچھ ایسا کروں جو کہ ڈیفرنٹ ہو میں کچھ ایسا کروں کہ لوگ میرے انڈر کام کریں نہ کہ میں کسی کے انڈر کام کروں اور اپنی مرضی کی لائف ہمیں جاب نہیں کر سکتا تھا سو وہاں سے بات سٹارٹ ہوئی اور محالفت تھی گھر میں بھی محالفت ایسی نہیں تھی لیکن امی کہتی تھی کہ بیٹا میرا سر جھکانا نہیں ہے اور یہ ایک بات بہت بڑی بات تھی مجھے اپنی ماں کا سرفہر سے بلند کرنا تھا کیونکہ اس نے بیس سال تک ویٹ کیا تھا مجھے بڑا کرنے کے لئے اور سو میں لگا ہوا تھا محنت کرتا رہا کرتا رہا اس لیول تک پہنچ گیا تو اس کے بعد اگین اس کی بات کی بس اس میں کمپیٹیشن بہت زیادہ ہو گئے ہیں میں نے کہا سر دیکھے جب ادھر سے آواز نکلتی ہے نا ادھر سے تو سب کو چینج ہو جاتا ہے لیکن جب آپ ادھر سے جس بات کرتے ہیں اور ادھر سے وہ آواز نہیں نکلتی نا صرف وش ہوتی ہے تو پھر وہ وش ہی رہ جاتی ہے میں نے کہا کرنے پہ آ جائے نا تو ایسے سے لوگ ہیں ایسے سے سٹوڈن ہیں جو کہ ایف ایسی اور میٹریک میں ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جگہ نہیں ہے میں نے کہا آپ میں جگہ نہیں ہے آپ نہیں کر سکتے آپ اس لائک ہی نہیں ہے دوستہ تو بس تھوڑا سا لگا ہوا تھا میں نے کہا یہ ایسے مت کریں کہ نہیں ہو سکتا اور جگہ نہیں ہے کمپیٹیشن میں نے کہا دھوکہ دے رہے ہو اپنے آپ کو تو میں نے سوچا کہ یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر دوں خیر ان کے ساتھ تو بات ہی بہت زیادہ ہوئی میں نے کہا یہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ بھائی یہ جو رائٹ جو ٹائم ہے نا یہ سوچ آپ کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے کہ بس بھائی پوٹنشل ختم ہو کے بلا 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 ہمارے ٹائم میں بھی یہی پوٹنشل تھا بلکہ اس ٹائم تو کمپیٹیشن اگر کم تھا تو نالج بھی بہت کم تھی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں ابھی جو ہمارا لیول ہے بلیم می کے کریئے لیول اس ٹائم ہوتا میں آپ کو گارنٹی تو نہیں دے سکتا لیکن میں آپ کو ہنڈر پرسن نہیں تو نائنٹی نائن پرسن بتاتا ہوں بتاتا ہوں کہ میں کروڑ پتی ہوتا یہی چلتا ہے آپ کے پاس نالج مجھ سے زیادہ ہوگی اس لیول پر لیکن آپ سٹپ اٹھانے سے در رہے جبکہ میں سٹپ اٹھا رہا ہوں زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا میں فیل ہو جاؤں گا تو بائی فیل تو میں آلڑی ہو رہا ہوں جب میں سٹپ نہیں اٹھا رہا میں تو آلڑی ایک فیل بندہ ہوں سو ایک ڈر کس بات کا سو گائز اس ویڈیو کا مقصد جو ہے وہ آپ کے ساتھ کچھ فیلنز شیئر کرنی تھی کہ خدارہ یہ جو آپ نے اپنے ایرگرد جو ہول بنایا ہوئے ہیں نا جو آپ ڈر رہے ہیں جو ایک ڈر ہے جس جس جو جو نظر نہ آنے والے ڈر ہے جو کسی ریزن کے بغیر ڈر ہے اس ڈر کو نکال لیجئے گا اور سٹپ آپ نے آج سے لینا ہے اب بھی سے لینا ہے اگر آپ اپنے کام سٹارٹ کرنا ہے اب بھی سے اپنا ریسرٹ سٹارٹ کر لیں نہ کہ تمارو ایک کام کرنے والے بندے کے ہاں سنڈے نہیں ہوتا ایک کام کرنے والے بندے کے ہاں ایکزیمز اور یونیورسٹی کا ٹینشن نہیں ہوتا کیونکہ ٹونٹی فور آورز ہوتے ہیں جن کو آپ بہت ایزیلی ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اور ایک کام کرنے والا بندہ ایک جنون کی حد تک ایک ایسا انسان جس کو اپنے گولز کو چھیو کرنا ہو اس کیلئے نہ شادی میٹر کرتی ہے نہ غم میٹر کرتا ہے اس کیلئے نے دوست کیا کہیں گے یا فیملی کیا کہے گی اس کا کام ہوتا ہے بھائی کامیاب بننا اور کامیاب بنانا باقی لوگوں کو میرے ساتھ ہوا ہے میں نے تمام چیزوں کو فالو کیا ہے اور میری امی مجھے ایک سر کہا کر دی تھی کہ بیٹا جرگوں میں بیٹا کرو حجرے میں بیٹا کرو اور یوں نو تاکہ لوگ تمہارے ہاں آئیں اور اٹسکٹر میں کہتا تھا امی میں سیکھ لوں گا نا ایک دپا اور جب اس سیکھنے کے پروسس سے گزرنے کے بعد پیسہ آئے گا لوگ خود آئیں گے میرے نئے دوست بنیں گے نئی کمیونٹی بنیں گی پرانے لوگ بھی مجھے جوائن کر لیں گے کیونکہ یہ یوں نو یہ یہ ہرش ریالیٹی ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے سب لوگ اس کے ہوتے ہیں یوں نو ڈینائی ہم کر سکتے ہیں لیکن دس ایس آل ویری ہرش ریالیٹی سو دوستو بھائیو بہنو فرینڈز جو بھی کہہ آپ آج یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں نا مقصد اس کا ایک ہی ہے اپنے آپ کو پہچان لو ساٹھ سال میکسیمم مگر ہم کہے یا ایوریچ کہے سکسٹی یئرز کی لائف ہے سکسٹی یئرز میں یہ ون ٹو ٹو یئرز انویسٹ کر لو اپنے آپ میں یہ اپنے آپ کو دے دو فلمیں موویز کامیڈی دوستوں کے ساتھ گف شپ یہ چلتا رہے گا وہی سپیس ہے جہاں پہ میں بڑا ہوں وہی میرے دوست ہے بلیمی میں جب آ رہا تھا میرے دوست ٹریکٹر چلا رہا تھا وہ ہمارے کلاس کا ٹاو پر تھا اور اس کا ٹیچر سرکاری نو کرتا اور وہ ٹریکٹر چلا رہا تھا اور میرے پاس ہیوی بائیک تھی کیمرہ لگا ہوا تھا ڈرون تھا اور بہترین قسم کے کپڑے پہنے ہوئے تھے انڈیوست کو میں نے دیکھا تو میں دل سے ایک آہ سی نکل گئی کہ کاش اپنے آپ کو پہچان لیتا کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ اس کو تو پتا تھا اس کے والد صرف سرکاری نو کرتے ہیں پہچان لو اپنے آپ کو دیس ڈا ٹائم رائٹ نو جو ابھی ہے نا اور بلی بھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی ایک ورڈ کی سمجھ نہیں آئے گی کیا کر رہے ہوں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی فیل ہو گئے اگین اٹھا ہے فیل ہو گئے اگین اٹھا ہے لیکن تین چار پانچ مہینے ایک سال کے بعد آپ کو سمجھ نہیں جائے گی تین سال تو مجھے لگے تھے جس اپنے کیریئر کو سٹارٹ کرنے میں تین سال میں لرننگ کی ایکسپیرینس تھا تو بات یہ تو بہت زیادہ ہے کرنا بھی چاہتا ہوں یہ دھوکہ اپنے آپ کو دینا سٹاپ کر دو یہ کسی اور کے بروسے پہ لائف گزارنا سٹاپ کر دو جیو سکسٹی سیئر کی زندگی ہے دو سال اپنے آپ کو دو یہ فلم ہے یہ دوست یہ محفل ہے یہ گپ شپ یہ سب کچھ ہوگا اگر پیسہ ہوگا اگر مقام ہوگا اگر لرننگ ہوگی آج اگر آپ لوگ میری ریسپیکٹ کر رہے ہے تو جسٹ میری نالیج کی وجہ سے کر رہے ہیں ورنہ who the hell is a smile کون جانتا تھا اگر یہ نالیج نہ ہوتا میں آپ کو پیسہ نہیں دے رہا میں آپ کو نالیج دے رہا ہوں اور اس نالیج کی وجہ سے آپ لوگ مجھے ریسپیکٹ دے رہے ہیں دل سے سنن ان باتوں کو سو یہ سب کچھ ہوگا وہ ہی میرے دوست ہیں ابھی بھی یہاں پہ بیٹھ کے لڑو کیلتے ہیں وہ ہی میرے دوست ہیں جو ابھی بھی جا کے فٹبال کرتے ہیں لیکن شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ اگر میں بات کرو ایم دو اونلی ون این مائی فرنڈز اپنا کمارا ہے اپنا اپنی لائف جی رہا ہے مرضی کی لائف جی رہا ہے گاڑی ہے بائیک ہے گر ہے اچھا سا شکر الحمدللہ بہت ساری اور چیزیں ہیں اور وہ لوگ سیلریز اور جاب کی طرح میں دردر بھوم رہے ہیں پہچان لو اپنے آپ کو پہچان لو اپنے آپ کو اور this is the right time start لو آپ کو چھے مہینے سمجھ نہیں ہے کہ دوستو مجھے مت دے کوئی بات اسمائل کر رہا ہے اس میں جو inside جو message ہے اس کو اس کو دل سے سنو چاہتا ہو کہ ایک اچھے انسان بن جاؤ یہ نہیں چاہتا کہ کسی ایک انڈر رہو نوکر بن جاؤ میری cousin کہتی تھی کہ جو کہتے نا کہ اللہ آپ کو اچھا نوکر بنائے سرکاری نوکر بنائے وہ کہتی تھی یہ لوگ اس کا مو جو ہیں توننا چاہیے کیونکہ یہ گائلی دیتے ہیں آپ لوگ کو یہ لوگ یہ نہیں کہتے کہ اللہ آپ کو نوکر دے یہ کہتے کہ اللہ آپ کو نوکر بنائے سو نوکر نہیں بننا employment opportunities create کرنی ہے ایک ہمیں آئی ہم پر یہ ویڈیو تھوڑی سی ہٹ کرتی ٹاپک سے اور تو سمیج جذبات بھی ہو گیا جس پارٹ آف لائیو اور میں کوشش کروں گا کہ وہ بھی اس قسم کی ویڈیوز لوگ اگر آپ پسند کرے تو اگر نہ پسند کریں بھی تب بھی میں لاؤں گا بکاس تر پر سپس آپ دیس ویڈیوزار تو میریٹیویڈ جس ٹو تو تری پیپل چی ان لوگ کی لائف چینج ہو جائے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ کو میسیج اور کارتی کے بیٹا آپ کے لئے سے میرے بیٹے کی اور بیٹا میسیج کر کے آپ کے لئے سے میری فیملی کی لائف چینج ہو گئی ہے جو سکون ملتا ہے بتا نہیں سکتا اور نماز قائم کرو نماز کو نہیں چوننا کسی بھی کسی بھی صورت میں کیونکہ خدا کی ذات سب سے پہلے ہے اس کے بعد باقی کام ہے اسے کے ساتھ اس ویڈیو کو آئینڈ اپ کرتا ہوں نئے ویڈیو کے ساتھ پر ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ